میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے شیخ الہندر فانڈیشن کے عراقین نے یہ جو پوئی مقابلے کروائے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے نونحالان ملت کے دیلوں کے اندر حصول علم کا شوق اور جسوہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ سوال جواب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ سے متعلق ہے سیرت طیبہ مبارکہ میں انسان کے تمام مسائل کا حل ہے آج گفتگو کا ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے تو موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سیرت طیبہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے اسی کے اندر تمام مسائل کا حل ہے اگر آپ بیماری کا شکار ہیں تو اس بیماری سے نکلنے کے لیے سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے آپ کے اوپر بار قرض ہو گیا ہے تو قرض اور حضرائی کی تدبیریں بھی سیرت طیبہ مبارکہ کے اندر جو موجود ہیں آپ کے اوپر دشمنوں کو حجوم ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے رہنمائی سیرت طیبہ مبارکہ کے اندر ہیں آپ کے دین اور ایمان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے وہ رہنمائی سیرت طیبہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں دنیا میں جتنے بھی مسائل اٹھتے ہیں جتنی بھی مشکلات انسانیت کو درپیش ہوتی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو درپیش ہوتی ہے ان تمام مسائل کا حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ میں موجود ہے لیکن یہ حل ملے گا کس کو یہ حل اس کو ملے گا جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا جو سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرے گا اس کو یہ حل نہیں ملے گا موجودہ حالات میں اس کی اہمیت و افادیت جو بہت بڑھ گئی ہے ایسے ہی مقابلہ میں شرکت کر کے مسلمانوں نے سیرت طیبہ کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہے اور بعض غیر مسلموں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اسلام کے دامن میں آ کر کے سکون و عافت کی زندگی پائی ہے راحت و سکون کا جو اسسانس دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کیسے مسائل کا حل پیش کرتی ہے ایک دو مشاہلیں آخر سانو بیان کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لئے تشریف دے گئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلکل چوزے کی طرح کمزور ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقتا حکیم الامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالتوں کے پھر دیکھی اور ان سے پوچھا کہ تم کوئی دعا مانتے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ دعا مانتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ کو آخرت میں جو عذاب جنے والا ہے دنیا ہی میں دیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے کہ تم نے اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگی اللہ دبارک و تعالی سے مصیبت کیوں مانگی کیا تم اللہ دبارک و تعالی کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تم کو مصیبت نہیں عافیت مانگا چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے عافیت کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا قسوس صلی اللہ علیہ وسلم اذان و اقامت کے درمیان کے وقت تو بہت مختصر سا ہے اس میں ہم کو کیا دعا مانگنا چاہئے آپ ہی سکھا دیجئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا مانگو اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ یعنی اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا حضور عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت ہمائے کہ اللہ سے عافیت مانگو کچھ دنوں کے بعد پھر آئے اور کہا کہ کچھ دعا سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترقیم فرمائی کہ اللہ دبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے عافیت مانگو تو ان بیمار صحابی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اللہ دبارک و تعالیٰ سے مصیبت مانگ لیا عذاب مانگ لیا اب چلو وہ دعا مانگا بن کرو اور یہ دعا مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار یہ ایک چھوٹی سی آسان سی قرآنی دعا ہے اور سارے ہی اہلِ ایمان کو یہ دعا یاد لکھا ہے کوئی ایک دن بھی مکتب میں نہیں گیا کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے اس نے تعریم نہیں پائی اس کو بھی یہ دعا یاد لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم اللہ دبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو ان صحابی رسول ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اس دعا کے معنی کا احتمام کیا چند دنوں میں صحت یاد ہو گئے تنگرست ہو گئے کتنے بیمار ہو گئے تھے ان کی حالتوں کے پیان کی گئی ہے کہ بلکل چوزے کے معنی تو ہو گئے تھے اس دعا کے معنی کا احتمام کیا اللہ دبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت و تنگرستی عطا فرمائے آج بھی بہت سارے لوگ لا علاہ بیماریوں کا شکارت ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں نہیں آتی بس ویسے ہی اٹکر سے وہ دوائیں تجویز کرتا رہتا ہے دوائیں دیتا رہتا ہے ایسے بیمار اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی شفاعتا فرمائے کبھی بندہ مقروض ہو جاتا ہے اور قرض پر قرض بڑھتا چلا جاتا ہے ادائیگی کی شکلیں اس کے سامنے نہیں رہتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے اور سنگین مسئلے کا حل بھی بتایا ہے بعض لوگ بار قرض کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کا اقدام تک کرتے ہیں ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے فقر و فاطح کی شکایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو ایک مطبع دروش شریف پڑھو اور ایک مطبع سورہ اخلاص پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے میں اس پارمولے پر اس نسخے پر انہوں نے عمل کیا کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا معالتہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے معالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتی ہے دشمنہ کو حجوم ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ مبارکہ میں اس کے تعلق سے بھی رہنمائے اور رہبری موجود ہیں غزوہ بدل کے موقع پر مسلمان 313 کی تعداد میں تھے کفار مشکین کی تعداد ایک ہزار تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر کے یا حیو یا قیون کہہ دیتے ہیں حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غزوہ بدل کے موقع پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا حیو یا قیون جانی ہے دوسری مرتبہ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالتوں کیفیت میں دیکھا دوسری مرتبہ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالتوں کیفیت میں دیکھا اور پھر چوتھی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے جئے مسلمانوں کو فتح اور کامیہ بھی جو اعتابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر دشمنوں کا حجوم ہو جائے اور تم پھنچ جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف حجوم کرو اللہ سے لولدان یا حج یا قیون کا ورد کرو اللہ تعالیٰ اس مسئیبہ سے نجات کی راہیں پیدا کرتے ہیں غضو احلام کے موقع پر سارے قبائل عرب متحد ہو کرتے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشہورے سے خندق کھو دی تھی اور یہ محاصرہ لمبا ہو گیا سخت سردی کا زمانہ تھا مسلمان فاطح کا شکار تھے صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ہی کہا کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نعرے بازی کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ احتجاج کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم یہ کہو اللہم مستر عوراتنا وآمن وعاتنا صحابہ اکرام نے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا اللہ دبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد نازل ہونا لوگوں نے اب غیبی مدد کے ایک مساق بنا دیا گلتے ہیں کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہیں آتی اعمال دے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہیں آتی جس طریقے سے بطر میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اتری احزام میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اتری ویسے غیبی مدد آج بھی جو اتر سکتی ہے لیکن شرط ہے اس بات یہ ہے کہ تمام اہل اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر کے ہوتا ہے صحابے کرام نے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا اللہ تبارک و تعالی نے تیز آنڈھی بھی اس آنڈھی کی وجہ سے دشمنوں کے خیمے کی رسیاں ٹوٹ گئی خیمے ہوا میں اڑنے لگے ان کے چونوں پر رکی بھی دے گئے اڑنے لگی اور ان کے چانور خوفزدہ ہو کر کے مکہ معظمہ کی طرف یہ بھاگنے لگے ابو سفیان اپنی سواری پر سوار ہو کر کے اہل قابلہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ چلو اب یہ جگہ ہمارے ٹھیڑنے کے لائق نہیں ہے ہمارے ٹھیڑنے کے قابل نہیں ہے مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے اس حسار کو توڑا اور ان کے محاصرے کو جو یہ ختم کیا ہے اس ہمارے کے اندر ایک بڑا اور اہم ترین مسئلہ دین و ایمان کی حفاظت کا دین و ایمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے البتہ اس ایمان کی حفاظت کی فکر ہم کو اور آپ کو جو ہے کرنی چاہیے بڑے بڑے اولو العلم پر غمبروں نے جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی اور ہم لوگ ہیں آج اپنے ایمان پر بلکل مطمئن ہو کر کے بیٹھیں اور اتمنان کا جو ہے اظہار کرتے ہیں بڑے بڑے اولو العلم پر غمبروں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تہیں کس طدر جیفرمندی کا اظہار کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاوں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے ان کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَن نَعْبُدَ الْأَسْتِرَ یعنی اے ہمارے رب میری اور میری اولاد کی بودھ پرستی سے حفاظت کی حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیئے سے رہا ہوگئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے افراد یا خانہ سے ان کی ملاقات ہوگئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا شکریہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کیا اور دعا مانگی فاتر السماوات والحق انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ توفری مسلموں والحقن بالصالحین یعنی اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے تو دنیا میں بھی میرے تمام معاملات کا کارساز ہے اور میرے آخرت کے تمام معاملات کا بھی تو ہی کارساز ہے مجھ کو اسحان وفات دے کہ میں مسلمان ہوں اور نیک و صالح لوگوں کے اندر جو مجھ کو شامل کرتے ہیں جو دیل و ایمان کو نعمہ سمجھے گا بڑی دولت سمجھے گا وہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا جو دین ایمان کو نعمت اور دولت نہیں سمجھے گا وہ دین ایمان کی حفاظت کی فکر بھی نہیں کرے گا صحابے کرام رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کے اندر ہر قسم کے تعلق سے یہ رہنوائی ہیں ان کی دین کی ایمان کی حفاظت کی تعلق سے جو باتیں دیکھیں کیسی ہیں انہوں نے ایمان کی بنا پر مطار دنیا کو ٹھوکر مان دیا اور دین کو ایمان کو جو اپنے سینے سے لگا کر کے لئے سندگی کو سا دی تاریخ کی ایک بات آپ ہزار کے سامنے پیان کرتا ہوں بڑی ایمان افروز باتیں حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت بھی ایک ہزار کے لشکر پر ان کو امیر بنا کر ملک روم کی طرف بھیجا گیا حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ جب روم کی سرحت میں داخل ہوئے تو گریفتار کرتے ہیں روم کا بادشاہ عیسائی تھا عیسائی بادشاہ کی سامنے ان کو پیش کیا گیا عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو اگر تم اسلام اور ایمان چھوڑ دو گے تو ہم تم کو مال و زہر بھی دیں گے حکومت و سلطنت میں حصہ دیں گے زمین و جائدات بھی دیں گے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے بادشاہ نے ان کو ان کے سب ساتھیوں کو جیل میں قید کر دیا وہاں ان کو عذیتناک سزائیں دی جاتی تھی پھر ایک دن بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سجی بادشاہ نے جو ایک بڑا مسمائے گٹھا کیا اور ایک بڑی آگ جلائی اس کے اوپر ایک بڑی کرائی رکھی اس کڑائی کو جو ہے تیل سے بڑا اس کو خوب کھولایا اس کو خوب پکایا جب تیل خوب پک گیا تو جیل خانے میں سے ایک قیدی کو بلا کر کے اس کو اس تیل میں ڈال دیا چند سیکنٹ میں اس نے جسم کا گوشت اور پوسر سب جل گیا اور ہڈیاں چھمکنے لکھو بادشاہ نے حضرت عبداللہ انہوں نے حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جس طریقے سے اس قیدی کے ساتھ میں معاملہ کیا گیا تمہارے ساتھ میں بھی معاملہ کیا جائے گا اب بھی موقع ہے ایمان چھوڑ دو عیسائیت قبول کر دو حضرت عبداللہ انہوں نے حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قیدی کا جو انجام وہ انجام میرا وجہ میں کوئی پسند ہے لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکا بادشاہ نے اپنے موقعوں سے کہا کہ اٹھاؤ انہوں کو اٹھا دالو جب حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں لوگ داننے لگے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی بادشاہ نے کہا گھٹ چھوڑ میرے پاس یہ بات اور ان سے کہا کہ دیکھو جب موت تمہاری نگاہوں کے سامنے آگئی تو تم گر گئے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں عیسائیت قبول کر دو حضرت عبداللہ محضافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوہ بے وقوب بادشاہ میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں صرف ایک جان رکھی ہے اگر اللہ تعالیٰ میرے ہر روئے کے بدلے میں ایک ایک جان رکھ دے تو ان تمام جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا اور ایمان چھوڑنے کا خیال پھر بھی تیری میں دیتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو تم میری پیشانی کا بوسر دو تو میں تم کو بھی رہا کر دوں گا تمہارے تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا حضرت عبداللہ محضافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر یہ جان آج بچ جاتی ہے تو پھر دوسرے مارکے میں کام آئے گی اس کی پیشانی کا بوسر دیا بادشاہ نے سب کو رہا کر دوں گا مدینہ منورہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامی کارگزاری بیان تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد میں جمع کر لیا اور اعلان کیا کہ تمام مسلمانوں پر والد ہے کہ حضرت عبداللہ محضافہ سہمی کی پیشانی کا بوسر دی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہ ان کی پیشانی کا بوسر دیا اور ایک رواحیت میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قافلے میں شریک تمام افراد کی پیشانیوں کا بوسہ دینے کا جو حکم دیا ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس لیے کیا کہ یہ اپنا ایمان بچا کر لائے تھا ان کا ایمان دعو پر لگیا تھا ان کے ایمان کی قیمت لگی تھی لیکن ان تمام چیزوں کو فکرا کر نظر انداز کر کے یہ لوگ جی اپنی ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ایمان کو بچا کر لائے تھے اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ میں جو یہ معاملہ کیا تو جو ایمان کو نعمت اور دولت سمجھے گا ایسے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے ایمان پر جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا حضرت شہر ابن خوشب کہتے ہیں کہ میں نے عمر مومنین حضرت عمر سلمان رضی اللہ وہنہ سے پوچھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آپ کی باری کے دن رہتے تھے تو کونسی دعا زیادہ مانتے تھے تو عمر مومنین حضرت عمر سلمان رضی اللہ وہنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے یہاں میری باری کے دن رہتے تھے تو یہ دعا پکستب مانتے تھے یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک یعنی اے دلوں کو اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مضبوطی کے ساتھ جمانا ہے سبت کا لفظ روایت کے اندر ہے اس کا تجمہ صرف جمانا نہیں بلکہ تجمہ مضبوطی کے ساتھ جمانا ہے جب دین پر دل مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا تو کتنی ہی ایمان سوچ تحریکیں چلیں گی کتنی ہی ایمان مخالف ہوائیں چلیں گی اس دین پر ثابت قدم بندیگ کو جو نقصان نہیں پہنچا سکتا حضرت عمر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانتے تھے کون ذات کون ہستی یہ دعا مانتی تھی وہ جن کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کہے ہیں وہ ذات وہ ہستی جو یہ فرمان ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹ کھٹ آوں گا سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اور لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کے لئے اجازت دی جائے گی جنت میں جن کا جانا پکا یقینی ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے دلوں کو اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ چماتے ہیں جب وہ ذات کو ہستی اپنی ایمان کے اپنے دین کی اس طدر فکر کر رہی ہے تو ہم کو اور آپ کو یہ اپنے دین ایمان کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ کی دعا بہت قصد سے مانتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے کہ امی سلمہ کیا تم کو یہ بات نہیں مانو کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو اونیوں کے درمیان ہیں جس کے دل کو چاہتے ہیں ہدایت پر جمع دیتے ہیں جس کے دل کو چاہتے ہیں ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں اگر ایمان کے لئے خطرہ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنوائی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اس دعا کے ماننے کے احتمال کرو تو صیرت طیبہ مبارکہ میں انسانیت کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے جو حل ہے اس زمانے کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اہل اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا امطالہ کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں شاعر کہتا ہے کہ پھر چشم زمانہ کو ہے سرمے کی ضرورت پھر چشم زمانہ کو ہے سرمے کی ضرورت لا باد سبا خاک مدینے کی گری سے شیخ الہند فانڈیشن کے عراقین نے امت کی ایک اہم ترین ضرورت کے احساس کیا اور سیرت کوئیز مقابلے کا جو ایک انعقاد کیا میں اس موقع پر شیخ الہند فانڈیشن کے تمام ہی کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ آج میں اس موقع پر آپ سے کوئی خطاب کرنے نہیں آئے تھا آپ کو کوئی واضح و نصیحت کرنے نہیں آئے تھا دل میں صرف یہ بات تھی کہ یہ نوجوان فارقین جو جوش و جنون کے ساتھ میں میدان عمل میں قدم رکھ رہے ہیں میلے جانے سے ان کے حسنوں کو جہچیلا ملے گی اور شوق و ذوق کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ وہ میدان عمل میں پیش شفت کریں گے صرف اس خیال اس احساس اس جذبے سے میں نے تقسیم انعامات کے جلسے میں شرکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو سر و شرف و قبولیت عطا فرمائیں اور شیخ الہین فاؤنڈیشن کے تمام کارکنوں کو دارین کی سعادتوں سے معلومات فرمائیں گے و آخر دعوانا الحمدلہ